موسیقی 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 جب آپ سنکلب لیتے ہو سنکلب میں جو نیام ہے وہ بھی آپ کے بڑھ جاتے ہیں ان نیاموں میں اگر آپ جیسے کی وہ بولتے ہیں کہ آپ منتر جب کرتے ہو تو آٹومیٹکلی سینسیشن سینسیشن مین کی یہ غلط بھاونا کام واسنہ جاگریت ہونی ہے کسی کے پرتی بھی غلط بھاو آ سکتے ہیں تو وہ بھاووں تب ہی عمرتے ہیں جب آپ سنکلب لیتے ہو میں آپ کو یہ جینوری میرا پرسنلی لائف کا ایکسپیرینس ہے کسی بک کتاب میں یہاں کچھ چیز نہیں ملنی ہے تو سورپرتم اگر سنکلب لیتے ہو تو دریل نشتے بھی کر کے بیٹھنا اور اپنی گتی ویڈیو پر کنٹرول لکھنا دوسری بات ہے سنکلب جب لیتے ہو تو سنکلب میں ہر ایک نیام پھوگانا پڑتا ہے جیسے سادنہ کا نیام ہے چین یعنی کہ چین میں ان کے شانتی سے بیٹھنا دوسری بات ہے مون میں رہنا اور جب زیادہ کرنا جس میں کیا آپ مانسی کے جاپے کو تینوں پرکار کے جب آپ چلا سکتے ہو اس میں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کے دوران آپ جب جب کرتے ہو جب کے دوران آپ کے اندر اگر ویچار آتے ہیں ویچاروں کے پیچھے نہیں باگنا آپ نے نت جو سمیں پوجہ کا چونہ اسی ککش میں آپ نے رہنا وہیں پہ آپ نے سونا وہیں پہ اپنے کھانا اور سنکلب اگر آپ لیتے ہو تو کھانا بھی سوائم ہی بنانا پڑتا ہے آپ کسی لیڈی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے ہو کیونکہ لیڈیز کو چھتیس پرکار کی پرولم ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مت سوچنا کہ کھالی جینس کو ہی پرولم ہوتی ہے یا سینسیشن آتے ہیں لیڈیز کو بھی جب یہ چیزیں آتے ہیں تو ان کو ماسی کی دھرم ہوتا ہے جب ایسے کچھ چیز آتی ہے اور اشدی کا کئی پرکار کے کارن ہوتے ہیں کہ آپ گنی مندی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہو کسی پرکار کا آپ کہیں پہ بھی لگاتے ہو تو وہ بھوجن بھی جب آپ دیپتہ کو لگاتے ہو تو اپنی طرف سے لگتے ہو وہ بھی ایک طرح سے اشد ہی مانا جاتا تو اسی لیے سب سے بڑا جگر سنکلپ لیتے ہو تو سنکلپ میں کوشش کرو گی سارے کارے آپ نے نت خود ہی کرنے ہیں دوسری بات ہے سنکلپ لینے سے پہلے یاد رکھنا اپنا نام اپنے پتا کا نام اپنا گوتر کونسا سن چلنا ہے کونسی ڈیر چل لی ہے کونسی تیتھی چل لی ہے ایبن کونسا ستھان ہے پورا ایڈریس آپ کو پورا روپ سے بولنا پڑے گا پورا روپ سے آپ کو بولنا پڑے گا اور سنکلپ آپ کو جو ہے وہ جل ہاتھ میں رہ کے لینا پڑے گا سنکلپ لیتے سمیں یاد رکھنا کچھ لوگ ڈریکلی پانی سے سنکلپ لیتے ہیں سنکلپ کے سمیں اگر آپ دکشنا نہیں دے سکتے ہو دروار میں تو آپ نے فول جلور رکھنا ہے اکشتر یعنی چاول جلور ہاتھ میں رکھنا ہے کیونکہ سب سے بڑی گلتی ہے آپ لوگ یہ بھی کرتے ہو کہ ڈریکلی ہی سنکلپ لے لیتے ہو سنکلپ لینے کے ٹائم آپ جب سنکلپ لے لیتے ہو سنکلپ لینے کے بعد آپ کو ایک اگر بیدک منطر کرتے ہو یا شاور منطر کرتے ہو یا آپ گروہ منطر کا ہی نورملی جب کرتے ہو تو سنکلپ کے دوران سنکلپ تب ہی پوراں مانا جاتا ہے جب ہون اور یگ بھی کرے جاتے ہیں تو آپ کو ہون بھی ان میں انکلیوڈ کرنا پڑے گا اب بات آتا ہے کہ کچھ سنکلپ لے کے توڑ دیتے ہیں سنکلپ اگر بیچ میں ٹوڑتا ہے تو اس کا یاد رکھنا ہے اس کا ایفیکٹ کھالی ایک پیڑی پہ نہیں سات پیڑیوں پہ پڑتا ہے وچن دینا ہے تو وچن نیوانا ہے چاہے بیمار ہو چاہے دکھ ہو تاہے تکلیف ہو وہ اسی بقت بھی کر سکتی ہے خالی آسان بھی نہیں بیار سکتی جود پتی نہیں کر سکتی ہے سنکلپ لیا ہوا بیچ میں توڑ دیتے ہو دوارہ سے دیبتا کا سنکلپ لینے کی جو ویدی ویدان ہے وہ کسی بک یا کتاب میں اگر آپ پڑتے ہو تو اس میں آپ کو پوراں روپ سے نہیں بتائے گی کہ دوارہ سنکلپ کیسے لینا اگر میرے سے سنکلپ ٹوڑ گیا ہے انہیں کیس آپ ایک سادنہ کو تین بار کر رہے ہو تو بار بار سنکلپ لیتے ہو سنکلپ بیچ میں ٹوڑتے ہیں تو یاد رکھنا تھرڈ ٹائم معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آپ اس سادنہ کو اس دیبتا کا پچھا چھوڑ دو آپ اس دیبتا کے سنید میں جو دیبتا چلتے ہیں جا اس سے اوپر جو دیبتا چلتے ہیں آپ ان کی عوادہ شروع کر سکتے ہو جب ان کی کرپا ہوگی تو ان کو آپ دعا لگا کے جس دیبتا تک آپ پہنچنا چاہتے ہو تو اس دیبتا تک آپ پہنچ سکتے ہو کیونکہ ایک راستہ بند ہو گیا تو آپ کو دوسرے سے گھونکے جانا پڑے گا تو یہ کچھ گیان کی بات ہے کیونکہ میرے مند میں جو ویچار آتا ہے میں بول دیتا ہوں کیونکہ کتاب سے لکھ کے یا کتاب سے دیکھ کے میں نہیں بولتا ہوں آپ لوگوں کو کوششن ہوتا ہے کیاریز ہوتی ہے تو میرا جتنا میرے سے ہوتا ہوتا اتنا میں کر دیتا ہوں چینل کو جروہ سبسکرائب کرنا بیل اگنے پہ کلک کرنا ویڈیو جروہ شیئر کرو چار ہی چینل ہے باقی ڈسکیپشن بکس چاک کرنا کسی پرکار کا کارے کرو تو سربیس کا جو خرچہ وہ آپ لوگوں کو بھی رہتا ہے